آج یہاں آنا پڑا اس لئے کہ جو ہمارا ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے یہاں پر اس کو پچھلے دس پندرہ دن سے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے سری نگر میں اور سیکیورٹی کا بہانہ کر کے اس کو کیونکہ یہ کینڈیٹ بھی ہے جی ڈی سی کا اس کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو اس لئے آج مجھے زبردستی یہ کہنا پڑا کہ میں کینڈیٹ کے گھر جا رہی ہوں تو تب جا کے اس کو آنے دیا یہ آل ہمارے دوسرے لوگوں کا بھی ہے تو مجھے حیران یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو الیکٹرین گورنر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں الیکشن کمیشنر ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو رہا ہے پی اے جی ڈی کے کینڈیٹس کے ساتھ مگر بالکل ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے یہ گبرائے ہوئے ہیں میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جہاں جہاں بھی الائنس کے کینڈیٹ ہے ان کو کامیاب کریں اور جو دلی میں سرکار ہے اور جو ان کے یہاں پر دوست ہیں ان سب کو اپنا وار ڈال کے پی اے جی ڈی کے کینڈیٹ کو دے کے ان کو جواب دے دے کہ ہم کیا چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں جمہو کشمیر کا جو تشخص آپ لوگوں نے برباد کر دی ہے جمہو کشمیر کی جو آئیڈنٹی آپ نے برباد کر دی پی اے جی ڈی اس آئیڈنٹی اس تشخص کو بحل کرنے کے لڑ رہی ہے جمہو کشمیر کے تشخص کے لیے لڑ رہی ہے اس لیے میری تمام جمہو کشمیر کے لوگوں سے اپیل ہے یہ کوشش کریں گے ماحول بگاڑنے کی یہ کوشش کریں گے گرنیٹ کا استعمال کرنے کی گولی کا استعمال کرنے کی اور خدا کے لیے خدا کے لیے آج اپنے لیے اپنی بقا کے لیے اپنی عزت کے لیے وورٹ ڈالیے اور پی اے جی ڈی کے جو الائنس کے کینڈیٹ ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کو کامیاب کر لیے سینڈر کا یہ خیال تھا کہ جو پی اے جی ڈی ہے یہ لوگ اس میں پارسپیٹ نہیں کریں گے پی ڈی بھی پارسپیٹ نہیں کرے گی نیشنل کانفرنس پارسپیٹ نہیں کرے گی سی پی آئی ایم پارسپیٹ نہیں کرے گی جو پیپلز کانفرنس سے وہ پارسپیٹ نہیں کرے گی اور یہ اپنے بیک ڈور انٹری سے اپنے لوگوں کو جو اس وقت انفورچنیٹلی جو بھی ایسا ویسا ایلیمنٹ ہے ان کو پیسے دے کے اس وقت یہ کھڑا کر رہے ہیں اور کل کو اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے تو لوگوں کا جینا اور بھی زیادہ حرام ہو جائے میں سہلی یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اگر کسی کے خلاف کچھ ہے اگر ان میں طاقت ہے تو ثابت کر کے دکھا دینا یہ تو گبرات ہے ان کی یہ جو پی اے جی ڈی بنا ہے اس کی گبرات کی وجہ سے کبھی فاروق صاحب کو کبھی دوسرے صاحب کو کبھی تیسرے صاحب کو الزام لگاتے اگر ان میں طاقت ہے میں کہنا چاہتی ہو اگر ان کے بس کی بات ہے تو یہ ثابت کر کے دکھا دیں اور اس کے بعد میں وہ مفتی پہلی ہوگئے کہ جس میں اگر میرے خلاف کوئی چیز کوئی بھی اتنی سی اتنی سی بات ثابت ہو جاتی ہے تو مجھے جیل میں ڈال دیں تو یہ کوئی ڈونگ کر رہی ہے وہ گبرائے ہیں پی اے جی ڈی کے الیکشن میں حصہ لینے سے یہ لوگ گبرا گئے ہیں اور کچھ نہیں